اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ایڈ سپیشل کے سلسلے میں آج کی جو ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیف مسالہ پلاؤ اس کے لیے جو ہے نا پہلے آپ لیں گے تین درمیانے سائز کا پیاز پیاز آپ کٹ کر رکھ لے اور آپ نے لینا ہے ایک کپ آئل اور تھیل گرم ہو جائے نا تو آپ نے اس کے اندر پیاز ڈال کر پیاز کو تھل کر آپ نے آدھی جو پیاز ہے وہ نکال لینا ہے آدھی پیاز کو آپ نکال کر پھر جو باقی پیاز ہے اس کے اندر آپ نے تین ہری مرچے کٹ کر اس میں سے آدھا حصہ جو ہے نا آپ نے اس تھیل کے اندر ڈال دینا ہے اب اس میں سے خوشبو آنے لگے نا تو پھر آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے گوشت بیف میں نے لیا ہے آدھا کلو تو آپ نے گوشت ڈال دینا ہے اور جب تک جو ہے نا پیاز کی رنگت اور تھیس ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا نا کہ پلاو کی جو رنگت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اب آپ نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں مسالوں میں آپ نے ڈالنا ہے ایک کانے کا چمچہ زیرا پاودر ایک کانے کا چمچہ دنیا پاودر ایک کانے کا چمچہ درک پاودر اور ایک کانے کا چمچہ آپ نے پیپرکا پاودر ڈالنا ہے لال مرچ پاودر نہیں پیپرکا پاودر اچھا ایک چھائے کا چمچہ آپ نے گرم مسالہ ڈالنا ہے اب مسالوں کو تھوڑی دیر گوشت کے ساتھ بون کر پھر آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچا لہسن اور ایک کب دہی ڈالنا ہے پھر آپ اس کے اوپر ڈالیں گے حضب زائقہ نمک اور اب آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے نا کہ 90% گوشت جو ہے وہ گل جائے اب پانی ڈال کر اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے کھڑے مسالے کھڑے مسالے میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چھائی کا چمچا جو ہے نا سابوت کالی مرچ دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ایک ادد آپ نے ڈالنا ہے بادیاں کا پھول اور دو بڑی الائچی اور آٹ سنو لونگ یہ آپ نے ڈال کر پھر اب آپ نے اس کو ڈک کر رکھ دینا ہے گوشت کو گلنے کے لیے اب گوشت کا پانی خوشک ہو جائے نا تو آپ نے اس کے اوپر جو ہری مرچے ہم نے کٹ کر رکھی تھی اس میں سے آدھا حصہ ہم نے ڈال دیا تھا اور جو باقی بچے ہیں اب وہ ڈالیں گے یہ آپ نے ہری مرچے ڈال کر اب آپ نے اچھی طرح سے گوشت کو بوننا ہے اب اس میں سے جو تھیل ہے وہ نکلنے لگے اور مسالے بن جائے اس میں تو آپ نے اس میں اور نمک ڈالنا ہے چھاولوں کے حساب سے اب چھاولوں کے حساب سے نمک آپ نے ڈال کر پھر دو گلاس چھاول میں نے بگوکھر رکھ دیئے تھے وہ چھاول آپ ڈالیں گے اور اوپر سے چھاولوں کے حساب سے پانی ڈالیں اور نمک آپ چیک کر لیں کہ نمک صحیح ہو پھر آپ اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب دم پر رکھنے سے پہلے پانی خوشک ہو جائے تو دم پر رکھنے سے پہلے زردے کا رنگ آپ تھوڑا سا ڈالیں گے اور دم لگائیں گے اچھا بیف مسالہ پلاو ہمارا تیار ہیں جب آپ اسے نکالیں گے سرف کرنے کے لیے تو آپ اوپر سے جو تلی ہوئی پیاز ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں یہ آپ کے لیے مجھے مزے کا لگتا ہے جن کو نہیں پسند وہ نہ ڈالیں اور بہت مزے کا بنتا ہے اسی طرح ضرور ٹرائے کریں آپ کو پسند آئے گا اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی